اچھا ایک سرٹن ایج پہ آپ کو خود نہیں پتا ہوتا کہ آپ کی پرسنیلیٹی کی کوالٹیز کیا ہیں کیا آپ میں فلوز ہیں آپ کے اندر لیکن جب جیسے جیسے آپ مچور ہوتے ہیں آپ خود اپنی غلطیاں اور اپنی اچھائیاں اور اپنی سٹرنٹھ جو ہے اس کو جاننے لگتے ہیں لیکن اپنے جو ہیں وہ اس میں بہت ہیلپ کرتے ہیں آپ کو فیملی جو ہے وہ آپ کو ٹائم ٹو ٹائم پوائنٹ آؤٹ کرتے رہتے ہیں کہ تمہیں یہ فلو ہے تمہاری یہ کوالٹی ہے کیونکہ وہ فلیٹرنگ اور بٹرنگ والا نہیں آتا ماں چاہتی ہے کہ ایک ماسٹرپیس ہو میرا بچہ تو وہ پھر اس میں کسی چیز پر خوش نہیں ہوتی اسیری بچوں کو اکثر یہ کمپلین ہوتی ہے کہ ہم اتنا کچھ کرتے ہیں بچہ نیور ہیپی تو میں کہتی ہوں بیٹا میں کیا بتاؤں کہ کیا دیکھنا چاہتی ہوں تو وہ ایک امیج جو ہوتا ہے ماں کہ میرا بچہ کسی ایسی جگہ ہو کہ جہاں کوئی کمی نہ ہو اس کی پرسنالیٹی میں اور وہ ایک ایسا میرا تو یہ ایم ہے کہ ہر ماں کا ہوتا ہوگا کہ میں اس دنیا کو جب اس دنیا سے جاؤں تو اپنے پیچھے اب میرا ایم ہے کہ چار میں مائیں ایسی چھوڑ کے جاؤں کہ جو اسی چیز کو آگے لے کے جائیں ہر رشتے کو نبھائیں اور ان کے لئے رشتے ان کی پریاریٹی ہوں اور اچھے انسان بنیں جن کے دلوں میں درد ہو بلکل 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 اور الحمدللہ دو پیس جو تیار ہو گیا نا میرے ماشاءاللہ ماشاءاللہ وہ تو ایسی ہیں ڈیا جو ہے وہ وہاں پہ کر رہی ہے پروٹیسٹ اور آواز اٹھاتی ہے لکھتی ہے ظلم کے خلاف یہاں انیا ہے شیئی مطلب میں تو بتائی نہیں سکتی ماشاءاللہ وہ صرف گھر میں ہی نہیں نبھارے وہ دنیا میں بھی نبھا کری بہت بہت جیسے آج ہم آپ کی ماں کا ذکر کریں ٹھیک ہے نا ہم بہت دفعہ اپنے بچوں کا ذکر تو کرتے ہیں لیکن آج کا دن صرف ڈیڈیکیٹڈ ہے آپ کی ماں کے لئے